السلام علیکم فرینس ویلکم تو میر چینل امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے اللہ پاک کے فضل کرم کے ساتھ دوستو آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاکستان کیسے ازاد ہوا آپ ان پکچرزیں بہت آسانی سے بہت اچھے طریقے سے سمجھ بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں کتنی کاوشوں کے بعد اور کتنی مشکلوں کے بعد کٹھن مراحل تیہ کرنے کے بعد پاکستان ہمیں ملا صرف یہ نہیں کہ ہم آج گاڑیوں میں بائیکس پہ چھنڈے لے کے نکل جائے اور اپنی جشن ازادی کا جو ہے وہ انجوائے کریں کہ ہم لوگوں نے ملک ازاد کرا لیکن جو ہمارے باویتاد ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں سارے جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دے کے اتنا مشکل وقت گزار کے اور یہ پاکستان حاصل کیا ہمیں اس پاکستان کی قدر کرنی چاہیے اور آج ہم اگر اس ملک کی قدر کریں گے تو ہی ہم اچھے شہری اور ایک اچھے سٹیزن بن سکتے ہیں جس طرح کے لوگ بہت سارے اپنے ملک کی قدر کرتے ہیں ہمیں اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے ہم یہاں سے باہر جانے کی کوشش تو کرتے ہیں دوسرے موالی کو اچھا تو کہتے ہیں لیکن پاکستان کو برا کہتے ہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے اس لیے پاکستان کو فوقت دینی چاہیے اگر آپ ان تصویروں سے کوئی لیسن حاصل کر سکتے ہیں تو آپ ضرور اس کو دیکھیں اس کو سمجھیں اور اس کو پرکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان اتیسانی سے حاصل نہیں کیا گیا الحمدللہ الحمدللہ سمال الحمدللہ کہ ہم ایک ازاد ملک شہری ہیں اللہ پاک آزادی اسی طرح ساری زندگی قائم رکھے تاکہ آمد الحمدللہ پاکستان زندہ بعد جشن ازادی مبارک